بسم اللہ الرحمن الرحیم لپی جی بوزر اسوسییشن کے صوبائی صدر سید حاجی اتیک اللہ آغا نے کراچی ٹوچمن روڈ کو دو رویا کرنے کے حوالے سے مشرق سے قفتگو کتے ہوئے کہا کہ کراچی ٹوچمن روڈ سنگل ہونے کے وجہ سے ہاتھ ساتھ میں ٹرانسپورٹرز کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور آئے روز ٹرائفک ہاتھ ساتھ میں کئی قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں اس لیے کراچی ٹوچمن روڈ کو دو رویا کیا جائے کوئٹا انٹرنیشنل باکسر اسمت اللہ اور پاکستان پولیس تھرو بول کے کھلاڑیوں کی بلوچستان تھرو بول آفیس آمد جنرل سیکرٹری بلوچستان تھرو بول اسوسییشن منظور سرپرہ کی جانب سے کھلاڑیوں کے لیے ٹی پارٹی کا احتمام انٹرنیشنل باکسر نے تھرو بول کے لیے منظور سرپرہ کی خدمہ کی تاریخ کی جبکہ اختتام پر کھلاڑیوں اور آفیشلز نے گروپ فوٹو بھی لی کوئٹا بولوچستان باکسنگ اسوسییشن کے زیرے احتمام گیارہ تا تیرہ دسمبر دوہزار بیس سے کوئٹا میں کوچنگ اینڈ ریفری ججز کوئٹ کا انکار نوابزادہ ریاض خان جگہ زیب باکسنگ ایکیڈ بھی پشتون آباد کوئٹا میں منعقل ہوگا کوئٹا کے انکار کا مقصد باکسنگ کے نئے قوانی سے آگاہ کرنا ہے سید حفیظ آغا جنرل سیکرٹری بولوچستان باکسنگ اسوسییشن صوبائی داروالحکومت کے علاقے سریاب روڈ کے دونوں اطراف سے نئے آٹھ انچ گیس پائر پرائنگ بچھانے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے ترجمان حکومت بولوچستان نیاکت شاوانی وزیراعلا بولوچستان جان کمال خان نے وفاقی حکومت سے صوبائی داروالحکومت کوئٹا سمیت صوبے کے دیگر زد علاقوں میں گیس پیشر کی کمی دور کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے کلات منگوچر وازار میں نامعلوم افراد کی فائرین سے ایشک سنا بہاک لیوی زرائے کے مطابق جان بہاک شخص کی شناخت اورنزید زہرہ زید لانگوولد عبدالخالق کے نام سے ہوئی ہے لاش کو بھی ایچی ایو منگوچر ہاسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے لیوی زرائے کلات شہر اور گلد نوام سردی کی شدت میں اضافہ شدید سردی میں گیس پریشر غائر جبکہ بجلی کی تبلیل لوٹ شیڈنگ اور آنگ بجولی سے معاملات زندگی کی بری طرح متاثر ہوئی ہیں گزشتہ چوبیس گھڑوں کے دوران کم از کم درجہ حرارت منفیس آگ دگری ریکارڈ کیا گیا ہے مہمہ موسمیات اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیس کے لیے وزٹ کیجئے